بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح اللہ علیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوا ہے اس کے ساتھ گلب بہت زیادہ خراب ہے تو ساؤنڈ کے بجنے کی وجہ سے ساؤنڈ کے بجنے کی وجہ سے جو اچھی خاصی طبیعت گڑ بڑ ہے تو چلیے پیج نمبر 128 کو سٹارٹ کرتے ہیں جی ایڈ دیس پوائنٹ پہلے ہم اس کا جو اینا وہ ٹرانسلیشن اوپر سے کمپلیٹ کر لیں پھر کمپریینشن کرتے ہیں ایڈ دیس پوائنٹ اس موقع پر آل دا بوئیس تمام کے تمام بچے گیسٹ انہوں نے جو اینا وہ گیس کیا کہ وہ سرمت کی بارے میں بات کر رہا ہے کہ پھر بھی وہ بچہ جو بہت زیادہ باعمت ہے کہ اس نے کبھی بھی خود کو فالس آرگومنٹس یا بری چیزوں کے اندر یا بری حالتوں کے اندر جو نہیں ڈالا آرگومنٹ کا بنیادی مطلب ہوتا ہے دلائل دینا تو یا نیگٹیوٹی کے اوپر اس نے کبھی دلائل نہیں دیئے یا منفیت کے اوپر اس نے کبھی دلائل نہیں دیئے یہ بھی مانا ہو سکتا ہے انڈلس کا مطلب ہوتا ہے پڑ جانا لیکن ہمیشہ tolerated the harsh comments وہ ہمیشہ صبرت عمل کر جاتا ہوتا ہے برے الفاظ کے اوپر یا برے comments کے اوپر یا بری باتوں کے اوپر جیسے کہ آپ یہاں سے بچوں کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جیسے آپ آپس میں کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اگر کوئی برا ورڈ بول دے تو آپ اس سے لڑ پڑتے ہیں جبکہ سرمت ایسا نہیں کرتا ہے تو بچوں کو ایک motivation ہو جائے گی اس سے تو انڈ irony اور irony یعنی جو تنزیہ جملے ہوتے ہیں ویسے irony کا اور مطلب ہوتا ہے وہ ہمی انگلیش کے جو سٹورنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے ہیں لیکن یہاں پہ آپ اس کا تنزیہ کر لیجئے آپ فاظر بوئیز دوسرے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی بریو ہرٹ یعنی کہ بادر دل کے ساتھ نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے گیمز ٹارٹ کے گیمیں سکھاتی ہیں ہمیں سبق سکھاتی ہیں یہی اصلی سپورٹس مینشپ ہے یہی ایک کھلاڑی کا جذبہ ہے پھر احمد کی طرف دیکھتے ہوئے یہ شروع ہوا تھا اتنا سادہ جیسے کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا جیسے کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا مخالف کے ساتھ اور اسے یاد کرنا یہاں پہ اکنالیج کا مطلب یہ ہوگا کہ گوڈ اٹیمٹس اچھی کوشش یا کاوش میڈ بائی ادرز جو دوسروں کی طرف سے ہو اور بری جو ہے نا وہ چیزوں کو یا برے بلانے کو جو ہے وہ ذہن میں رکھنا یا جاننا یا اس کو سمجھنا ڈسپلائنگ ڈسپلائنگ لوزنگ ڈسپلائنگ گوڈ سپورٹس مینشپ بتانا ایک اچھی سپورٹس مینشپ یا کھلاڑی کا جذبہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بگ اپ کر سکیں بدھائی دے سکیں مبارک بات دے سکیں مخالف ٹیم کو آفٹر لوزنگ ایک کلوز کونٹیسٹ بڑی قریب سے جا کے ایک مقابلہ جو ہے نا وہ ہارنے پر بٹ دا بوئیز لیکن بچے وہ اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ ڈیفرنٹ انداز سے یا مختلف انداز سے ان کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا بوئیز وید بوئیز ہو بولی اور ٹانٹ وہ بچے جو شیخی بگارتے ہیں یا گلیاں دیتے ہیں یا برے الفاظ بولتے ہیں ایڈرز دوسروں کو آن ڈا پلینگ فیلڈ کھیل کے میدان میں آر ناٹ لائکلی ٹو چینج آر ناٹ لائکلی ٹو چینج اور وہ اس قابل نہیں بنتے یا اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنتے تو چینج کے تبدیل کر لیں دیر بیہیوئیر اپنے جو ہے نا رویے کو ویدر ان دا کلاس روم کلاس روم کے اندر اور بیان بیانڈ اٹ یا کلاس روم کے باہر یا کلاس روم کے علاوہ وائل اب ہوئے جبکہ ایک بچہ جو ہے who practices good sportsmanship جو کہ جو ہے نا بہت زیادہ practice کرتا ہے جو ہے نا اپناتا ہے بے ترین جو ہے نا وہ کھلاڑی کے جذبات کو is likely بالکل ایسے یہ to carry the respect کہ آپ عزت کریں and appreciation اور بدھائی دیں حوصلہ افضائی کریں آپ ادھر دوسروں کی ادھر پیپل دوسرے لوگوں کی everywhere ہر جگہ پہ احمد realized wrongs of him احمد نے اپنی جو ہے نا وہ غلطیوں کو سمجھ لیا کہ اس کے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں he felt really ashamed اسے بہت برا محسوس ہوا and went to سرمد اور وہ سرمد کے پاس گیا forgive me forgive me مجھے معاف کر دو for the nasty cracks ان بری باتوں کے اوپر i made جو میں نے کی nasty کا بنیادی مطلب ہوتا ہے غلط جملے cracks کا مطلب ہوتا ہے جو مطلب تنزیہ جو ہم چھٹکلے کسی کو بول دیتے ہوتے ہیں جیسے کسی کو چول کہہ دینا جیسے کسی کو جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کے نام جتنے بھی ہوتے ہیں تو he held out his hand to سرمد اس نے اپنا ہاتھ سرمد کی طرف بڑھایا forget it بھول جاؤ احمد سرمد smiled سرمد مسکرائیا and took احمد's hand in his hand اور احمد کا ہاتھ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیا to make him feel اسے یہ احساس دلانے کے لیے what he has for him in his heart کہ اس کے دل کے اندر اس کے لیے کتنی اچھی چیز یا کتنی جو ہے نا وہ اچھائی ہے یا کتنی اس کے دل کے اندر اس کے لیے جو ہے وہ محبت ہے آگے جی comprehension آگے comprehension کو میں نے آپ بارہا بتایا اردو کے اندر جو اردو کے اسباق کے اندر میں نے جو آپ کو تفہیمہ عبارت کا سوال کروایا ہوا ہے اسے انگلیش میں comprehension کہتے ہیں answer the falling question ان کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں آخر میں پڑھوں گا اور میرے ایک نیایتی ہونہار student جو ہے گورمنٹ رفیو الاسلام ہائی سکول کے اندر جو ہے وہ پڑھتے ہیں ان کا نام ہے سابزادہ محمد علی بنائی ہے تو ان سلائٹس کے اوپر سے میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ان کو پڑھوں گا تو question number one two اور three یہ میں انڈ پہ آپ کو کراؤں گا ابھی میں question number four کا جو ہے وہ کچھ آپ کو do you remember پڑھ کے سنانے لگاؤں کہ کیا آپ کو یاد ہے اور اس کے اندر میں anapher catifer اور antecedent کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا پھر ہم اس سے آگے جو ہے وہ چلیں گے anapher جو ہوتا ہے is a word اور phrase ایک ایسا لفظ ہوتا ہے یہ جملہ ہوتا ہے that refers جو تعلق رکھتا ہے back to the earlier word پچھلے لفظ کے ساتھ اور phrase یہ جملے کے ساتھ مثال کے طور پر آپ کو لکڑا رہے والی کانی یاد ہو اس کے اندر آپ کیا کہتے ہیں کہ دیروازہ وڈ کٹر he has جو ہے نا وہ iron x تو اب iron x جو ہے یہ دیریکٹلی پچھلے کے ساتھ وڈ کٹر کے ساتھ بھی جو ہے وہ relate ہو رہا ہے اس کو ہم anapher کہتے ہوتے ہیں اور جب meanings کے اندر ہم اس کو لیتے ہیں تو ہم اس کو anapher بولتے ہوتے ہیں اور anapher کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ پچھلی بات کو آگے کی جانب جو ہے وہ لے کر آنا دوسرا word ہے جی catifer catifer is a word or phrase that refers to a later word جو بعد والے کے ساتھ جو تعلق بنا رہا ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ نے joining word ایک لکھا ہے بیچ میں and تو اس کا پہلے بھی جو ہے نا وہ رابطہ ہے اور بعد میں بھی رابطہ ہے اس لیے آپ اس کو joining word یا آپ اس کو جو ہے نا وہ conjunction بولتے ہوتے ہیں اگر اس کا صرف پہلے والے سے رابطہ ہو یا صرف بعد والے سے رابطہ ہو اگر صرف پہلے والے سے رابطہ ہے تو وہ پھر anifer ہو جائے گا اور صرف بعد والے سے رابطہ ہے تو پھر وہ catifer ہو جائے گا اور antecedent کیا ہوتا ہے کہ is a word antecedent ایک word ہوتا ہے اور phrase یا جملہ ہوتا ہے which the following word especially pronoun refers جو کہ pronoun کو refer کرتا ہوتا ہے اور pronoun کی جانب جو ہے نا وہ اپنے جھکاؤں کو بیان کرتا ہوتا ہے تمام جو ہے نا students اور parents جو میرے جو ہے نا وہ lecture سنتے ہوتے ان کو میں سختی سے منع کر رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر teacher نے linguistics کے اندر بھی masters کیا ہوا ہو اور at a time اس کے اندر literature میں بھی masters کیا ہوا ہو تو بسا اوقات لوگوں کو نہیں پتا ہوتا وہ linguistic کے معر نہیں ہوتے تو آپ اپنے teacher کو اگر enough or katafer پوچھنے لگ جائیں اور ان کو اس حوالے سے اتنا ازبر نہ ہو تو پھر اس طرح اچھا نہیں لگتا اس لئے آپ کو میں enough اور katafer یہاں پر ڈیٹیل سے بتا دی ہے اب ہم آ جاتے ہیں یہ question number 4 read the paragraph of the match started what a strong player i am find anaphoric and cataphoric words within the paragraph یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دی ہیں ویسے آپ اگر بچوں کو اس کو exclude بھی کروا دیں اس کو نہ بھی کروائیں تو کورج نہیں ہے لیکن اگر کروانا ہو تو میں نے آپ کو سائیڈ پہ بتا دیا کہ اس کو آپ نے کیسے کروانا ہے اب ہم اس طرف آتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اتنی محنت سے ہمارے جانا ساب زیادہ محمد علی نے اتنے خوبصورت طریقے سے یہ لکھا ہے تو پہلے میں اس کے اوپر اے مس ہو گئے ہیں یہ کوورڈ ہے تو اس کو درست کر لیجئے گا اس کو درست کر لیجئے گا بیکوز ہی ڈیڈنٹ ایکسیپٹ دا چیلنج سی اے جی احمد اگین کارڈ کوورڈ یہاں پہ پھر جو کوورڈ کے سپیلنگ ہو گئے یہ آپ درست کر لیجئے گا اب اس وقت میں اس پتا چل جائے گا جن لوگوں نے تسلی سے لیکچر سنا ہوگا انہیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ لیکچر کتنا درست انہ نے سنا ہے اگر وہ یہاں سے سکپ کر دیں گے تو پھر غلط ہی لکھوائیں گے ٹھیک ہے تو کوورڈ کا میں نے یہاں پہ بتایا کہ کوورڈ ہے جو بزدل کے معنیوں میں ہوتا ہے یہاں پہ پاسٹر آف سرمد ور بوت بیسٹ کمپینین آف سرمد ان دا کلاس اس کے بعد ہے جی ایف سپورٹس مینشپ مین تو بیر دا ہارڈشپ اور ایکسپ اپنیٹس وکٹری بائی ہارٹ ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایف کے بعد جی ہے جی جی کا جو اینا وہ ہوگا فار دا فار دا لوزر اور رنرز اپ it is بیری سپورٹس مین ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایچ ہے ای لائک سرمد کریکٹر ایز بیسٹ کریکٹر بیسٹ بیسٹ اس کے بعد جی سپریڈ اوے کا جو جملہ ہے یہ اوپر والا جو سپریڈ اوے یہ کٹا ہوا ہے یہ سپیڈ اوے ہے اس میں دیکھ لیں دا ڈرائیور سپیڈ اوے دا ڈرائیور سپیڈ اوے بیفور دا دور کلوز مطلب اس کا یہ بن رہا ہے کہ اس نے بس چلا دی اس سے پہلے بس کا دروازہ بند ہوتا سلائٹ فگر کا مطلب محمد علی اس کے بعد یہ کرونیز ہے اس کے بعد چیلنج کا ہم کریں گے علی چیلنج ہز فرینڈ تو ون دس بیٹ ون دس بیٹ اس کے بعد اس کا مطلب ہے اس کے انڈ ہے ریڈی فار گول یا ریڈی فار سکور اس کے بعد بویسٹریس ہے اس کو بویسٹریس بھی کچھ لوگوں نے آپ پڑھا ہوا ہوگا ہمارے انڈیان ایکسنٹ کے اندر یہ بولا جاتا ہے تو آپ پرشان نہیں ہو تو بویسٹریس کا ہے جی اس کے بعد بویسٹ فل آف کا مطلب ہے اس نے کبھی شیخ ہی نہیں بگاری لیکن اس کے پاس بڑا اچھا نالج ہے فوٹ بول کے اوپر اب آگے سمری جو ہم نے 150 ورڈ کا تیسرا سوال ہے آپ کا سرمد کنٹ سٹار دا نیو سیشن سو جوائن سکول سرمد گاٹ سم ہرڈ شیئے سن سکول بٹ ہی بیر دم بیر دم ہے یہ دن نہیں ہے تی ای 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 لکھنا ہے اس کو درست کر لی جیے گا بیر دم آل وید ہیز سپورٹس منشپ اور کرج اور کریئی ڈی ریزلٹس بیسٹ وی اور کریئی اچھا ڈی سبسکرائبر یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جو ہے نا وہ انڈ کی طرف جانے سے پہلے آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ ہمارا جو ہے نا افیشل چینل پروفیسر امی رزا اور ہمارا دوسرا چینل ہوپ اینڈ کاز انفو ٹی وی کو جو ہے نا سبسکرائب کرنا اور بیل کے ایکن کو آل پر پریس کرنا مت بولیے گا تو آج جو ہے نا وہ یہ آپ کو مل گیا ہے ریٹن میں میں تو نیکسٹ جو ہے نا وہ ہم نئے لیکچر کے ساتھ نئے ویلوگ کے ساتھ نئے جو ہیں نا وہ گوसپ کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حضر ہوں گے میری ایک جو ہے نا وہ غزل یا میری ایک جو ہے میں کچھ لکھ رہا تھا فیب کے والے سے تو وہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہو گیا آج کل میں وہ بھی چینل کے پر میں کش کروں گا لے ہوں تو اجازت دیجئے اور نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حضر ہوں گے تب تک کیلئے اجازت دی دیا میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور لیمی گو ناو and say with me do something more for humanity با بائی